تین لوگ حضرت علی کی محفل میں آئے اور تینوں بڑے پریشانتے ہیں کہنا کی کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے پیچھے جو وراست میں پراپرٹی میں کتنے کیملز چھوٹ گیا ہے کتنے اونٹ چھوٹ گیا ہے سترہ کتنے اونٹ سترہ اونٹ چھوٹ گیا ہے وہ اور ریشو بھی بتا گیا ہے کہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کس کو کتنا شیر ملنا چاہیے یہ بھی بتا گیا ہے اور شیر انہیں بتایا ہے کہ ان میں سے تین میں سے ایک کو سب سے بڑے والے کو بولا اس کا نیپس ملنا چاہیے نیپس ہافت ملنا چاہیے اس کا بولا دوسرے کو اس کا ون تھرڈ ملنا چاہیے کہاں تیسرے کو اس کا ون نائنس ملنا چاہیے اب جب تھی دیکھیں آپ کیسے کریں گے بھئی سیونٹین جیسی سیونٹین کا آدھر گیا ہوتا ہے پوائنٹس میں آگئی یہ بات یہاں بھی ایسے ہی ہونا پوائنٹس میں آگئی یہ بات تو حضرت علی سے کہا کہ آپ فیصلہ فرما دیں کہ کیسے ہوں یہ سترہ اونٹ ان تینوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں حضرت علی کے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی حضرت علی نے فورا اپنے غلام کو حکم دیا بولا چاہو بیتلمان میں سے ایک اونٹ لے گیا گیا پرشخص ایک اونٹ لے گیا گیا سترہ اور ایک جبکہ ہوگا سترہ اور ایک اٹھانا اٹھانا اٹین ہوگا اچھا اٹین ہوگا ماشر اللہ اتنی میثماتکس کو آپ لوگ بھی سمجھتے ہو گے اتنی میثماتکس کو آپ لوگ بھی سمجھتے ہو گے اٹین اٹین اور ٹو پہلے شخص کو کہا اپنے آدھ directors فیفٹی پیسنٹ دوسرے شخص کو جس کو 13 دینا تھا اس کو کہاااااااااا کہاااااااااااااااااااااااااااااااو کہ اسے شخص کو جس کو bei�ی پگڑاااااااااااااااا اپنا حِصا تو یہ کتنے ہوگا ہے نو چھے پندرہ اور دو نو چھے پندرہ اور دو سترہ اب آپ گولیں گے سب نہیں یہاں تو ایٹین تھے نو چھے پندرہ اور دو سترہ جو ایک اوٹ باقی بچہ تھا یہ والا جو بیت المال سے مغوایا تھا واپس اپنے غلام کو ہوتا واپس بیت المال میں لے گیا یہ فیصلہ گیا جس وقت نہ کوئی ماتمیٹکس کی نہ کوئی ٹریکنومیٹرین نہ کوشش نہ کیلکولیشن نہ کیلکولیٹر نہ کمپیوٹر اس وقت ایسا فیصلہ تو سوچیں کیا عظیم ذہن ہوئے کتنے بلیس لوگ ہوئے تو سیونٹین کس طرح انہیں فیصلہ کیا اور دو سیونٹین اوکے